فیصل آباد کا رکھ کریں گے زلکر نے بتائیے گا فیصل آباد میں آج ہی کیا صورتحال ہے چونکہ وہاں پر بھی سموک کے بادل چھڑ گئے ہیں جی بلکل واقعی طور پر فیصل آباد میں سموک کے بادل چھڑ گئے ہیں مطلعہ بلکل صاف ہو چکا ہے سورج چمک رہا ہے اور سورج کی تمازت کو محسوس بھی کیا جا سکتا ہے فیصل آباد میں تو آج کا دن چاہے وہ لکھی نہیں رہا کہ یہ سردی کا دن ہے بلکہ گرمی کا احساس ہو رہا ہے فیصل آباد کا مطلعہ بلکل کلیر ہو چکا ہے رات کے وقت بہت زیادہ دھند تھی فیصل آباد اکلیف علاقوں میں زیرو ویزیویلٹی بھی رہی لیکن رات کے وقت دھند گر رہی تھی زمین پر محسوس کی جا سکتی تھی فرض سڑکیں دھند کی وجہ سے گیلی ہو رہی تھی ماہرین کے مطابق سموک کے بننے کے لیے سازگار ماحول نہیں رہا فیصل آباد میں رات کے وقت جب دھند گری ہے تو جتنے بھی ذرات معلق تھے فضاء میں وہ دھند کے ساتھ زمین پر آگئے ہیں اور جس طرح سے بلکل بارش کے بعد امپیکٹ ہوتا ہے اس کی شدت میں کمی آتی ہے فیصل آباد میں رات کے وقت دھند گرنے کے بعد صبح کے آقات میں بلکل جو ہے وہ سموک کلیر ہو چکا ہے لیکن محکمہ موسمیات کی جانب سے جو ہے وہ تاحال بارشوں کی کوئی پیش گوئی نہیں کی گئی مہرین کے مطابق جو ہے وہ سموک ابھی بھی آ سکتا ہے لیکن وقتی طور پر سموک جو ہے وہ کہیں بھی دکھائی نہیں دے رہا نہ تو آنکھوں میں محسوس ہو رہا ہے نہ ناک میں محسوس ہو رہا ہے وقتی طور پر صورتحال جو ہے وہ کلیر دکھائی دے رہی ہے ذرکر نائن تاہر فیصل آباد سے لاہور سے زین علی اور مولتان سے زینب آپ ہمیں آگاہ کر رہی تھیں آپ تینوں کا بہت شکریہ